اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ذوالفکار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل ہیرو یوٹیوب چینل جیتے دوستو پہلے ہی میں نے ویڈیو بنایا تھا ٹو ان ون پرادکٹ پر یعنی کہ بیس ایمپیر کا چارجر اور دو ہزار وات کا انو میٹر لگوا آتا ہے تو الحمدللہ بہترین لوگوں نے ریسپانس دیا اور لائک بھی کیا سبسکراب بھی کیا تو ابھی بھی کر رہے ہیں تو ان دوستوں کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ذوالفکار بھائی پروڈکٹ لے کر آیا ہوں یعنی انوٹر لے کر آیا ہوں ایسٹرن کمپنی کا ڈی سی ٹو اے سی بارہ وولٹ دوستو تیس وولٹ آپ کو پروائیڈ کرے گا یعنی کہ دوستو تیس پورے والٹیج کا جو فائدہ یہ کہ آپ کا جو کمپریزر ہے یعنی کہ فریج ہے وہ بہتری چلے گا ٹھیک ہے اس کا بڑا فائدہ ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ان لوڈز کو آپ بہت سانی چلا سکتے ہیں تین ازار وات موٹر ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اور اس لوڈز کو بھی آپ بہت سانی سے چلا سکتے ہیں تو ویڈیو کو اینٹر لازمی دیکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ڈسکرپشن لنک میں آپ کو اس ویڈیو کا جو لنک مل جائے گا اور ایسی ڈی سی کے بارے میں جو سرکٹ خراب ہو جاتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہت سانی سے مل جائیں گے لازمی دیکھنا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا جو پروڈکٹ بہترین سنلک پیش کر رہا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ایسی آوٹپوٹ کے لیے یعنی کہ جو دو ستیس کے لیے تری ہول ساکٹ دیا گیا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں سیمارٹ فین دیا گیا ہے جو کہ ہزار وات کے مطابق یہ ایک بڑا فین ہے وہ بھی فائدے مند ہے ٹھیک ہے یہاں اس کا باڈی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو ایٹسنگ کے مطابق کمپنی نے ڈیزائن کر دیا ہے تاکہ جو گرم ہو جائے یہاں گرمائش اس کا نکل جائے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ جو ہیوی ٹرمینلز ڈی سی کے لیے دیا گیا ہے یعنی کہ بارہ وولٹ کے لیے دیا گیا ہے یا ڈی سی پیلس لگا سکتے ہیں یا ڈی سی مائنس لگا سکتے ہیں آن آف کے لیے ایک بٹن دیا گیا ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں فالٹ کے لیے جو ریڈ ایلی ڈی اور گرین ایلی ڈی اوکے کے لیے یو ایس بی فائی وولٹ کے لیے وہ بھی گرین ایلی ڈی یہاں دیکھ سکتے ہیں یو ایس بی کے لیے پورٹ بھی دیا گیا ہے تو الحمدللہ باسانی اپنا موبال کو بھی یہاں لگا سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہم پہلے ہی ویڈیو کی طرح اس کو کھولیں بے چیک بھی کروا دکھا دیتے ہیں کہ کون سا اس کے مصر کے لگا ہوئے کس طرح اس کے مصر کے لگا ہوئے ٹھیک ہے اور یہ موڈی فائیڈ سائن ویوے اچھا یہ رقم کی بات کیا جائے تو 6300 میں آپ کو پڑھ سکتا ہے ڈیالر کی زیادہ اور کم کی وجہ سے کچھ نہ کچھ فرق ہو سکتا ہے دس ایم ایم کے دو وائرس لگا دیا ہے تو تھمبل ساتھ اور یہاں ایلیگیٹر کلپس کا استعمال نہیں کیا ہے تاکہ بیٹری میں نیٹ بلٹ ہو جائے اور یہاں بھی نیٹ بلٹ ہو جائے تاکہ یہ کرنٹ لیک نہ ہو جائے اگر لوڈ کی بات کیا جائے تو تین انوارٹر فریجز آپ اس پر چلا سکتے ہیں تو دوستو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس کا جو فین ہے وہ آٹو لوڈ ہے یعنی کہ جیسے آپ کم لوڈ پر اس کو استعمال کریں گے یہ اس کا فین نہیں چلے گا اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا سرکٹ میں ڈسٹ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا یعنی کہ رات کے ٹائم اگر آپ کم لوڈ رکھ سکتے ہیں تو یہ شور نہیں کرے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بیٹری لو ہو جائے یعنی دس وولٹیج پر آ جائے تو یہاں سے آوٹپٹ جو بھی لوڈ چل رہا ہے اس کو جھٹکا نہیں دے گا صرف آپ کو بزر دکھا کے بھائی اپنا لوڈ بند کریں ہو سکتا ہے آخر میں یہ اپنا لوڈ خود بخود بند کریں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں میں نے ان وارٹر کو لگا دیا ہے ہیوی جو بیٹری میں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ڈیرو ڈیرو ایمپل اور چار سو ایمپل کی قریب میں نے اس کو سیلیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کو ٹیسٹنگ کیا جا سکے وارٹر آنے تو یہاں اس کا فائد نافی ٹھیک ہے یعنی کہ ہیوی لوڈ لکنے پر یہ خود بخود آنے ہو جائے گا کیسے اس کو لگا دیتا ہوں لیکن ٹھیک ہے یہاں دیکھ سکتے ہیںsawاج جو کیسے اس کے لئے میں کچھ ٹیسٹ کیا تھا اس لئے یہ گرم ہو کر خود و خود آنے ابھی لوڈ نہیں ہے پھر بھی آنے جسے یہ کھول ہو جائے اس کا فن بند ہو جائے گا یہاں دیکھ سکتے ہیں جو اس کا ایمپیرز ڈیرو ڈیرو ہے اور جسے ہی میں اس کو لگا دیتا ہوں یہ ہمارا جو اس طریقہ آنے ہو چکی ہے لیکن یہ بزر دے رہی ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ایمپیرز ایک سو ایک ایمپیرز کے قریب قریب ہمارے بیٹری سے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹیسنگ میں یہ ہمیں پتا چلا کہ یہ ایمار اس طریقہ نہیں چلا رہی ہے ٹھیک ہے تقریبہ ایک سو ایک ایمپیرز یہاں بیٹری سے جا رہے ہیں تو بہت ہی لاز ہے بیٹری کا تو کوشش کریں انورٹر جو اس طریقہ اس پر میں نے ویڈیو بنایا تھا تو انشاءاللہ یہ ایک سو ایک ایمپیرز جو یہاں سے کنزلیو کر رہا ہے وہ تقریب 35 ایمپیر یہاں سے کنزلیو کرے گا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا 3000 وات کا جو انورٹر ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو میں نے بنایا تھا تو ویڈیو کو دوران ایک دن اس کو چلایا تھا ٹھیک ہے یہ ہیٹ اپ ہو کر یہ خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے میرا یہ خیال یہ ہے کہ آپ اس کو پھرچز نہ کریں ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کا کیپسٹر ٹھیک ہے یہ ہے کیپسٹر اس کا جو بلاسٹر چکا ہے تو انشاءاللہ میں کسی اور پر ویڈیو بنا دیتا ہوں لہذا اس کو آپ نہ خریدیں ٹھیک ہے جو اس طریقے میں نے اس پر چلا تھا تو اس طریقے بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا رہا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ہی تو اس لئے میں نے اس کو ایڈ کر دیا تاکہ آپ دوسرے کو پتہ بھی چلے ایسا نہ ہو جائے آپ خرید دیں اس کے بعد خراب ہو جائے ویسے نارمل استری بیٹری سے تقریباً سو ایمپئر کے قریب قریب کنزیب کر رہا ہے لیکن اس ویڈیو کے دیکھ کر آپ اپنے بیٹری سے پینتیس ایمپئر تک باسانی استری کو چلا سکتے ہیں اور ڈسکرپشن باکس میں دلچفت ویڈیوز کے لنکس ملیں گے انشاءاللہ ضرور ویزٹ کریں اور مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ